پہلا لشکر بھیجا ایک لڑکی کی پکار پہ اس لشکر شکست ہوگی اکثر شہید ہوگی پہ دوسرا لشکر بھیج مکران میں ان کو بھی شکست ہوگی وہ بھی شہید ہوگی تھوڑے سے بچے تیسرے لشکر کے لیے ولید بن عبد الملک کے انہیں اجازت نہ دی کہا نہیں میں نہیں اجازت دیتا اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا دو لشکر تباہ کر دی ایک بچی کے پیشے حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ آپ اجازت دے دیں جتنا خرچہ میں خزانے سے لوں گا اس سے دگنا میں خزانے میں واپس کروں گا تو پھر دوبارہ چار ہزار کا لشکر تیار کی اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنایا سترہ سال کا نوجوان اور اس کو روانہ کیا اور اللہ نے اس کے ذریعے سے محمد بن قاسم میرے ذل ملتان تک داخل ہوا بانوے ہجری میں ملتان میں داخل ہوا اور مکران سے ملتان تک ایک لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا اس کے خلوص پر اس کے اخلاق پر اس کے ایمان پر ایک بچی کی فریاد پر حجات جیسا تڑپ اٹھا تھا آج کروڑوں بچیوں کی فریاد ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کروڑوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یعودی نہیں ہیں مسلمان ہیں تم اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہو پھر کہتے ہو اللہ ہماری مدد نہیں کرتا اللہ کدھا اللہ تو ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید ہم تیری شارق سے زیادہ قریب ہیں پر تو یاری تو لگا ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی چور پڑ گیا صحابی ہیں طائف سے آ رہے تھے راستے میں چور پڑ گیا کہنے کے میرا مال لے لے مجھے کیا کرے گا کہا نہیں تجھے بھی قتل کروں گا اگر نہ تجھا کے عمر کو میری شکایت لگائے گا اور میں پگڑا جاؤں گا کہنے کے پھر دو رقع تو پڑھنے تھے آخری نماز کب پڑھ لے نماز سے کیا ہوتا ہے نماز سے کیا ہوتا ہے نماز پڑھی دو نفل پڑھیں یا ودود یا ظلعرش المجید یا فعال اللہ مجید اللہ کو جو پکارا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ یا رحم الراحم یا ایک دفت یا رحم الراحم تو اگدم آواز آئی لا تقتل ہو اس سے مت قتل کرو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی بھی نہیں تو اس نے پھر تلوار اٹھائی پھر ایک آواز آئی لا تقتل مت مرو پھر اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر ان تلوار اٹھائی کہ یا رحم الراحم تو اگدم ایک سوار ظاہر ہوا گھوڑے پر اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا تو اس نے آتے سیدھا اس کے سینے کے پاک کیا وہ چور گر اور اس کے جسم کو آگ لگی راکھ بن گیا ابو مالکہ رضی اللہ طرح نے فرمائے لگے میرے بھائی کون ہو اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے یہ نہیں کہا کہ تو نے میری مدد کی اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے تو انہوں نے فرمایا ارے میرے دوست جب تو نے اللہ کو پکارا فکانت لے ابوا بس سمائے قاقا جب تیرے کہا یا ودود یا ذل عرش المجد جب تیرے یا ارحم الراحمین کہا تو ساتوں آسمان کے دروازے لرز اٹھے کون پٹھے جب تم نے دوبارہ پکارا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی جب تم نے تیسری دفعہ پکارا تو میرے اللہ نے کہا کون ہے میرے بندے کی مدد کے لئے تیار تو میں نے ارز کیا یا اللہ میں تیار ہوں کہ میں ساتوں آسمان کا فرشتہ ہوں جب اس نے پہلی دفعہ تم پر تلوار اٹھائی تو میں نے ساتوں آسمان سے پکارا لا تقتل مت مارنا جب اس نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں پہلے آسمان پر پہنچ چکا تھا اور میں نے کہا لا تقتل مت مارنا اور جب اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیری مدد کو پہنچ چکا تھا اور جو بھی اللہ کو ایسے پکارے گا اللہ اس کی مدد کو آئے گا رات مجھے یہ حرم سے فون ہے ایک دوست کا کہ میلوں میل ٹریفک بند ہے سڑکیں پیک ہیں سر ہی سر نظر آ رہے ہیں انسانوں کا جنگل نظر آ رہا ہے لمبی دعا مانگی گئی ہے ایک آدمی نے دروازے کھلوا لیے پچاس لاکھ آدمی کٹ دروازے کیوں نہیں کھل رہے ہیں اوہ بھائیو ایک ہو ایک ہو پکارنے والا ارش ہل جاتا ہے یہاں ایک کروڑ پکار رہے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے حکومتوں کو گلے نہ دو سیاستدانوں کو گلے نہ دو فوٹ پولیس کو گلے نہ دو یہ دیکھو ہمیں اور آپ کیا کر رہے ہیں نوے فیصد پاکستانی نماز نہیں پڑھتے پاکستانی جھوٹ گولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں فروڈ کرتے ہیں پاکستان اللہ بخشش فرمایا چودری رحمت علی کیا خوبصورت نام رکھا تھا پاک زمین نام ہو پاک زمین اور سوت کے بازار گرم ہوں